بدعقیدہ اور بدمذہب میں کیا کچھ فرق ہے رہنمائی فرمائے بدعقیدہ اور بدمذہب میں کوئی فرق نہیں جس کا اعتقاد اہل سنت و الجماعت کے خلاف ہو اس کو بدعقیدہ بھی کہا جائے گا اور بدمذہب بھی کہا جائے گا اب اگر یہ بدعقیدگی یا بدمذہبی حد کفر تک ہے تو کافر مدد بے جین بھی ہے